دوستو نمشکار جہن سینک منطرہ پریوار میں آپ سبھی کا پھر ایک بار سواگت ہے دوستو سینک منطرہ پریوار اب بن چکا ہے ایک لاکھ سے بھی زیادہ کا پریوار اس کے لیے آپ سبھی کو بہت بہت شب کامنا ہے اور آپ کے صحیحوں کے لیے ہم بہت بہت دنیواد کرتے ہیں جڑتے رہیے جڑتے رہیے اور ہم لاتے رہیں گے آپ کے فائدے کی بات تو اسی طرح سے آج اس ویڈیو میں دو بڑی مہتو پرنا اور آپ سبھی کے لیے فائدے کی بات کہنے جا رہے ہیں سب سے پہلی خبر آپ کے ڈی اے سے ریلیٹڈ ہے جی ہاں دوستو کے جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ ڈی اے کی بڑوتری اکھیل بھارتیہ سوچکانگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے تو ہر مہنے کی طرح اس بار بھی اکھیل بھارتیہ سوچکانگ جاری ہو چکے ہیں جس سے آپ کو یہ کلیر پتا چل جائے گا کہ اب آپ کا ڈی اے کی طرح ہونے والا ہے تو پیچھلے مہنے یعنی کہ اب اپریل کا جو ہمارا اکھیل بھارتیہ سوچکانگ ہے وہ جاری ہو چکا ہے اس کے لیے منطرہ علیہ کی طرف سے ایک قائدے سے لیٹر بھی پرکاشت کیا گیا ہے اس بار جو اکھیل بھارتیہ سوچکانگ جاری ہوا ہے دوستو یہ اپریل دوہزار بائیس کا جاری ہوا ہے اور اس بار کا جو آکڑا ہے وہ اس کے پہلے کے آکڑے سے ایک پوئنٹ سات پرتیسط سے بڑوتری کے ساتھ آگے آیا ہے یعنی کہ اپریل دوہزار بائیس میں اب ایک پوئنٹ سات پرتیسط کی بڑوتری ہوئی ہے ان آکڑوں میں اور اکھیل بھارتیہ اپ بھارتیہ سوچکانگ اب اچھل کر ایک سو ستائیس پوئنٹ سات ہو چکا ہے جنرل انڈیکس آپ کو میں دکھاؤں تو پیچھلی بار یہ آکڑا ایک سو سبیس تھا جو کہ ابھی بڑھ کر ایک سو ستائیس پوئنٹ سات ہو چکا ہے یعنی کہ ایک پوئنٹ سات پرسنٹ کی بڑوتری ہوئی ہے اور اسی آکڑوں کو آپ ڈی اے کیلکیلیٹر میں لگائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا ابھی کا ڈی اے کتنا بنتا ہے تو اس کو اگر آپ یہاں پر اپریل مہینے کے آکڑوں میں جوائنٹ کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر ایک سو ستائیس پوئنٹ سات کا آکڑا ڈال دیا جاتا ہے تو آپ کا جو ڈی اے ہے وہ چھتیس پوئنٹ اکیا نوے پرسنٹ یعنی کہ آلماسٹ سیتیس پوئنٹ تھرتیس سیون پرسنٹ آپ کا ڈی اے بن جاتا ہے دوستو ابھی بھی دو مہینے کے آکڑے آنا باقی ہے اس کے بعد میں آپ کو جو جولائی کا ڈی اے ملتا ہے اس کا کیلکولیشن ہو جائے گا آشا کرتے ہیں کہ اس بار کم سے کم چار پرسنٹ اور زیادہ زیادہ چھے پرسنٹ کی بڑوتری ہوگی پچھلے چھے مہینوں کے ڈی اے میں تو ڈی اے کی اس بڑوتری کے لیے آپ سبھی کو بہت بہت شب کامنا ہے دوسری خبر دوستو سبھی جوانوں کے بھوشے کو لے کر ہے ہمارے پاس کئی سارے ایسے کوسچن آتے ہیں آج سینہ میں ہمارے کئی سارے ایسے پرتیبہ شالی جوان ہیں جو اپنے ٹیلنٹ کے دم پر اپنی محنت کے دم پر اور بہت کچھ اپنے بھوشے کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں لیکن کئی بار ایسے ہو جاتا ہے کہ سر اگر میں نے ایکزام دی ہے میں پاس ہو جاتا ہوں تو مجھے سینہ کی طرف سے این او سی کیسے ملے گی اور این او سی دیرے کے لیے سینہ کی طرف سے بہت سارے رولز دکھائے جاتے ہیں اور ان کو سمی پر این او سی نہیں ملتی ہے اس وجہ سے ان کا آگے کا بھوشے خراب ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں ایک بہت ہی بڑی خوش خبری ہے جو کہ آپ سبی کو اپنے سبی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے دراصل بات یہ ہے کہ انڈین ایر فورس میں کاریارت ایک سارجنٹ وشوجیت ہے جنہوں نے ریونیو آفیسر کے لیے ایکزام دی تھی اور وہ پاس کر چکے تھے تو اب انہوں نے انڈین ایر فورس سے اپنے بھوشے کو بنانے کے لیے ایک این او سی مانگا لیکن انڈین ایر فورس نے نیوموں کا حوالہ دے کر ان کو این او سی دینے سے منع کر دیا لیکن سارجنٹ وشوجیت نے اپنی ہمت نہیں آرہی اور آرمیٹ فورسز ٹریبونل یعنی کی ایف ٹی پنجاب میں اپنا کیس دائر کیا اور آخر میں ان کی جیت ہوئی ایف ٹی نے کیا فیصلہ سنایا ان کے پکس میں فیصلہ سنایا جو کہ آپ سبی کو سننا چاہیے ایف ٹی کے جسٹیس شری راجندر مینن نے یہ فیصلہ سنایا کہ ہم ان میں یوگیتہ پاتے ہیں اور اس لیے ان کو یعنی کی وشوجیت کو انڈین ایر فورس کی طرف سے این او سی پردان کرنے کے اوڈر دیئے اور اس پرکار کی این او سی کے لیے آویدن کرنے کے لیے لیٹس ٹیکنولوجی جیسے آن لائن این او سی پردان کرنے کی سوویدہ ڈیولپ کرنے کے لیے بھی کہا اور انڈین ایر فورس کو یہ بھی بتایا کہ اپنے نیوموں میں بدلاؤ کریں یعنی کی دوستو فیصلہ صاف ہے اگر کسی جوان کے اندر کوئی پرتیبہ ہے اور وہ اپنے بھوشے کو بنانے کے لیے آگے سفلٹا کے لیے محنت کر رہا ہے اور انہیں صحیح ریزلٹ پرابت ہوتا ہے تو ان کو سینا کی طرف سے این او سی دی جائے گی اس میں ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے یہ ایک بہت بڑی خوشکبری بہت بڑی اپلبدی ہے جو آپ نے اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے اور دوستو یہاں پر ابھی جو پہلا ویڈیو آ رہا ہے اس میں ہم نے بتایا ہے کہ جوانوں کی سویدہ کے لیے اپنے ایک ایک سرویسمن بھائی نے ایک بہت اچھی اپلیکیشن لانچ کی ہے وہ آپ کو کس طرح سے یوسفول ہے کس طرح سے آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا یہاں پر دوسرے ویڈیو میں ہم نے بتایا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنا منجمنٹ کر کے سیویل لائف میں سکسس ہو سکتے ہم نے اپنے سارے ایکسپینس اس میں سیر کیے ہیں تو اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھئے گا نیچے ہم نے اور اوپی ایریر کا کیلکیولیشن بھی آپ کو دیا ہے تو ان سارے ویڈیوز کو آپ دیکھئے سمجھئے اپنے لیے فائدہ اٹھائیے اور اپنے سارے دوستوں کے ساتھ سیر کیجئے ہماری محنت پسند آ رہی ہے تو لائک کیجئے اس ویڈیو میں اتنا ہی نمشکار جائے ہند